بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارڈنگ نہیں کر پاتے تھے اب الحمدللہ ہم نے ایک سٹوڈیو لے لیا ہے اور پچھے پچھلے تقریباً دو ہفتوں سے ہم اس کی ورکی میں لگے ہوئے ہیں انشاللہ بہت جلدہ آپ کو سٹوڈیو کا ٹور بھی کروائیں گے اور آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یاد رکھا اور ہم سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہے انشاللہ آپ کوئی ناغہ نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ سب کو ایڈوانس اید مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ اید کے موقع پر بھی آپ کے لیے ہ ہاں میں کوئی سیگمنٹ ضرور لائیں گے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے اس کے علاوہ کچھ آپ کہنا چاہیے تو ہاں فکت ٹھیک کا جوال آپ نے بہیایا ترین کا لوگ خوشتے مکن کے دینوں میں ہاں لائے تو وہ ہے تو رہے تو بس یہ ہے کہ ہم کم لے ڈائی ہے کہ اب تو سنچل کے ساتھ آتنا کوئی نیبر کی تک ساری رہے ہیں آپ کے گبرانے سے مجھے یاد آیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہمیں بالکل گبرانے نہیں دیتے اور ان کی نیک کاوشی ہیں اچھا میں چاہ رہا تھا ایک چھوٹا سال لطیفہ بھی سنا دیں عید کا موقع بھی یہ ہے اور پھر ختم کرتے ہیں ویڈیو دستور بھی یہ ہے وہ عید کا تو عید کے جو بات ہے وہ تو عید پر کریں گے ابھی باتوں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا پچھلے دنوں میں پڑھا رہا تھا میں نے کہا آرڈینس کو بھی سنا دیں شاید ان کی نظر سے گزرا ہو شاید نہ گزرا ہو ایسا ہے کہ ایک پروفیسر صاحب نہ لندن سے تعلیم حاصل کر کے آگے یہاں پر ان کو ایک دور دراز کے گاؤں میں نوکری مل گئی یعنی کہ بڑے کمیٹیٹ تھے اور کہتے تھے نہیں میں نے پاکستان کے بچوں کو نا آلہ تعلیم دینی ہے اور انہوں نے چیلنج کیا تھا پرنسپل سر کو اور بچوں کو چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب مجھے نہیں بتاؤں اب پڑھاتے دور دراز دہات میں تھے ایسا ہوا کہ ایک بچہ ان کے پاس آیا اور بولتا ہے سر مجھے نٹورے کا مطلب بتائیں نٹورے کا پروفیسر صاحب بڑے پریشان ہوئے بولتے ہیں بیٹا ایسا ہے کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا پروفیسر صاحب گر گئے بیوی نے سامنے کھانا رکھا کھانا نہیں کھایا رات کو پروفیسر صاحب سوئے نہیں ساری ڈکشنریز گوگل سب کچھ سرچ کر لیا نٹورے نہیں ملا ان کو بس اگلے دن کیا ہوا بچے نے دوبارہ پوچھا پروفیسر صاحب نٹورے کا مطلب کہتے ہیں بیٹا وہ مجھے ٹائم نہیں ملا میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا اب ہونا کیا تھا پروفیسر صاحب نے رستہ تبدیل کر لیا گیا بچے سے بچنے کے لئے جب بھی بچہ نظر آتا تھا پروفیسر صاحب فوراں گھوم جاتے تھے کہیں اور چلی جاتے تھے بہت ٹائم گزرا ایک دن پروفیسر صاحب نے بچے کو بلایا اور بولتے ہیں بیٹا ذرا اس کے مجھے سپیلنگ بتانا تو بچہ کہنے لگا ن اے ٹی یو آر ای وہ نیچر کو نٹورے کہہ رہا تھا پروفیسر صاحب کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہتے ہیں میں تمہیں نہ ابھی شٹرک آف کرتا ہوں تو اگر سے بچہ کہنے لگا سر میرا فٹورے خراب ہو جائے گا مجھے شٹرک آف نہ کریں فٹورے یعنی فیوچر ایف ایو ٹی یو آری اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہنستے رہیے مسکراتے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ